نمستے میرا نام ہے بناش ہمارے یہاں کے جرنلسٹ ہیں کئی لوگ اور پاکستان میں بھی ہے لیکن کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ششانت مہتا جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے عرشب ندیم جب پہلا جیولین فیکنے کے لیے جا رہے تھے پہلا اٹمٹ کر رہے تھے تو ان کا یہ ویڈیو ساری یوٹیوب لائیو سٹریمنگ میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنا زیادہ پریشر میں ہے یہ بندہ جیسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا پورا کرجہ اتارنا ہے بہت پریشر میں ہے وہ بہت اچھی باتیں نہیں کہی تھی جس کے بعد کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ بھوال بھی مچا کے دیکھو کس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ ایک سپورٹس پرسن کے بارے میں آپ جب بھی پاکستان کے بارے میں بات ہوتی ہے جب گیم ہے تو گیم کے طریقے سے آپ لو نا آپ کسی کھلاڑی کو ٹارگیٹ کر کے آپ پورے دیش کو جب ٹارگیٹ کرتے ہیں اور غریبی کا مجاک اڑاتے ہیں تو وہ انسانیت کے طور پر ویسے بھی اچھا نہیں لگتا ہے شاید ارشد ندیم کے لائف سٹوری یا بیک گراؤنڈ کے بارے میں سوشاند مہتا پہلے جانے ہوئے ہوتے تو ایسی اوچھی باتیں وہ نہیں کرتے ایسی گندی باتیں غلیز باتیں نہیں کرتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں سارے جرنلسٹ ایسے ہیں پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو ہمارے دیش کے اگینسٹ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں گندی گندی باتیں کرتے ہیں یہ جو گندے انڈے ہوتے ہیں یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا کرما کیا ہوتا ہے کہ ارشد ندیم کل فینکنے کے لیے جا رہے تھے آپ نے اس کا مجاک اڑایا اور اس نے دوسرا اٹیمٹ میں ہی 92.97 میٹر کا انہوں نے فینک دیا یار کوئی کھلاڑی جب کھیل رہا ہوتا ہے نا اس کی پوری محنت کے دم پہ وہ اولمپک جیسے بڑے ایونٹ میں وہ گیا ہوا رہتا ہے اور میرے خیال سے کسی کھلاڑی کا کبھی مجاک ایسے بھی نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ بہت محنت سے وہ وہاں پہ پہ پہنچتا ہے اور ان کی گریبی کا مجاک مت اڑاؤ ان کے کھیل پہ آپ کرٹیسیجم کر سکتے ہیں کہ یار فاؤل فیک دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ٹارگیٹ کرنا کسی بندے کون کی غریبی کا مفلیسی کا مجاک اڑانا یہ قطعی صحیح نہیں لگتا ہے ایک انسانیت کے طور پر بھی لوگ انسان بن جائے تو زیادہ بہتر ہیں نفرت ویسے ہی دنیا میں بہت زیادہ بھری پڑی ہے اور محبت باٹنے والے لوگ بہت کم آپ کو ملیں گے ہندوستان اور پاکستان میں کیونکہ جب بھی ہندوستان اور پاکستان کی بات ہوتی ہے آپس میں لوگ لڑنے لگتے ہیں سوشل میڈیا پہ گالی گلوج کرنے لگتے ہیں آئے دن مجھے بھی بہت ساری گالیاں ملتی رہتی ہیں بہت میں اس چیز کو لے کے مائنڈ میں لے کے اگر میں کسی کے خلاب کچھ بولنے لگو آپ کو پتا ہے سوشاند بہتا نے اس سے پہلے ریلیزن پر بھی اسلام دھرم پر بھی انہوں نے ایک بار پروفیٹ محمد صاحب کے بارے میں انہوں نے بہت گندی باتیں انہوں نے کہی تھی جس کے بعد سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ بوال بھی بچا تھا تمام چیزیں ہوئی تھی میں کہتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کی نا ہمیشہ جمداری بھی ہوتی ہے کہ آپ جب جب آپ پبلک چہرہ بن جاتے ہیں تو کئی دفعہ نا آپ کی باتوں کا بہت بڑا ویلیو رہتا ہے اور اس پہ انسان کو کنٹرول ہمیشہ رکھنا چاہیے اور میرے خیال سے جب آپ زبان پہ آپ صحیح طریقے سے زبان ہی ہے اگر آپ کے الفاز برے ہیں تو آپ کتنے بھی بڑے کامیاب انسان کیوں نہ ہو جائے لوگ آپ کو عجت نہیں دیں گے آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے نیرچوپڑا ہمارے دیش کا چیمپ ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ کسی پاکستانی کو نیرچوپڑا کے بارے میں غلط بات کہتے ہوئے سنا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سارے اچھے ہیں گندے انڈے دونوں طرف ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے لیکن جب آپ پبلک چہرہ بن جاتے تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا تمیج رکھنا چاہیے پاکستان میں بھی کئی کرکیٹر ہیں ہمارے یہاں بھی کئی فورمر کرکیٹر جو آئے دن سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے زہر اگلتے فڑتے ہیں وہ چیز کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے ارشن ندیم پاکستان کی شان ہے نیرچوپڑا ہمارے دیش کی شان ہے اور اچھی بات یہ ہے دونوں دوست ہیں دونوں دوست ہیں اور دونوں رائیول ہیں ایک دوسرے کے پرتی دواندی ہے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں دونوں اور کئی دفعہ ہم نے دیکھایا ہے نیرچوپڑا گول میڈل سلور میڈل جو ہے آپ ارشن ندیم کو لیکن کل ارشن ندیم نے جس طریقے کا کھیل دکھایا بھے سلیوٹ تو بنتا ہے سلیوٹ بنتا ہے اس بندے کو لے کے اور یہی چیز تو ہے سپورٹس جو ہے وہ یو نائٹ کرتا ہے آج پورے دن آپ سوشل میڈیا دیکھئے ہر کوئی ہر کوئی جو ہے نیرچوپڑا اور ارشن ندیم کا نام ایک ساتھ لے کر شیئر کر رہے ہیں دو بھائی دونوں کے دونوں تباہی یہ کیا ہے یہی تو محبت ہے اور یہی چیز تو ہر انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ سی محبت ہو کوئی ایک دوسری کے بارے میں برا نہ بولے اچھا بولے چیزیں ہو لیکن اس طریقے کی باتیں جب آپ کرتے ہونا تو تو بہت چیزوں کو بانٹ دیا جاتا ہے ویسے بھی 1947 میں مطلب بٹ ہی گئے پارٹیشن کے بعد تو چیزیں بہت الگ ہو گئی اس کے بعد پاکستان میں بھی بہت سارے لیجنڈ ہوئے ان کو کبھی اس طریقے سے سمان نہیں ملا لیکن گیم میں اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان میں بھی لیجنڈ ہے ہمارے انڈیا میں بھی لیجنڈ ہے تو میرے خیال سے زہر کو اتنا زیادہ نفرت نہیں چاہیے کبھی بھی کسی بندے کو اور سوشان مہتا جیسے لوگوں کو اگنور کیجئے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا محبت کی بات کبھی نہیں کریں گے یہ لوگ صرف نفرت فیلائیں گے اور نفرت یار کیا ہوتا ہے نا کی بہت گندہ کر دیتا ہے کسی بھی دماغ کو اور اچھا اچھا سو ایک سماجک طور پر بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو میرے خیال سے ان باتوں کو اگنور کریں اگر آپ نے سنا ہے اور ایسے لوگوں کو اگنور کریں میں ہوں چاہے پاکستان کے کچھ جرنلیسٹ نام نہیں بولوں گا میں لٹری دن بھر میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ وہ اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں تو پلیز آپ لوگ اس کو اگنور کریں ہیٹ کو کبھی پروموٹ نہ کریں اچھے لوگ جو پیار باڑتے ان کو سپورٹ جرور کیا کریں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنے واد عرشن عدیم بھائی آپ کو کنگرچولیشن ہمارا چمپ نیرچ چپڑا زندہ باد